اسلام علیکم کیڑوں کو جانداروں کے اجسام سے باہر نکالنے کے لیے تیس روپے میں دستیاب یہ دعا بھی انتہائی موثر ہے اور یہ عمل اس لیے ضروری ہے کیونکہ اجسام میں کیڑے موجود ہوں تو پرندے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے ایک ایک کلو کے اوست جسمانی وزن والے دس برڈز کے لیے ایک سی سی اور ڈیڑھ ڈیڑھ کلو کے ایورج وزن والے دس چکنز کے لیے ڈیڑھ سی سی دوا کی مقدار استعمال کرنے سے شاندار نتائج سامنے آتے ہیں آپ زینٹل نام سے کرمکشن دواہری دیں یا پھر بینڈازول کے نام سے دونوں میں ایک ہی سالٹ موجود ہے یعنی کی البینڈازول یہ دس ایمل کی پیکنگ ہے یعنی ایک ایک کلو کے اوست وزن کے سو چکنز کے لیے تیس روپے میں مخیہ ہونے والی یہ سسپنشن ہی کافی ہے استعمال میں لانے سے پہلے اس کی ایکسپائنی طریق دیکھ لیجئے گا اور اوپر موجود ڈھکن پہلے سے ہی کھلا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پہلے اگر اس دواہ میں سے کچھ حصہ استعمال کر کے اسے دوبارہ لمبے عرصے کے لیے بند کر کے رکھا جائے تو یہ یوز کے لیے موضوع نہیں رہتی لہٰذا پیٹ کے کیڑوں آنتوں کے ورمز کو باہر نکالنے کے لیے پیکنگ کا محفوظ ہونا لازمی ہے ہمیشہ پلاسٹک یا مٹی کے برتلو کا انتحاب کرنا ہے اور اس میں بالکل فرش پانی بریں گے دواہ کی پیمائش کے لیے یا تو اس طرح کا پیمائش والا کپ میں یہ سر رکھیں اگر یہ نہیں تو بطور متبادل سرنج کو یوز کریں جس میں ہم ایک ڈیڑھ دو یا اس سے زیادہ سیسی دواہ کی بہ آسانی پیمائش کر سکیں کرم کچھ دواہ کے ڈھکن کو اس طرح سے کھولیے گا اور پیمائش کے لیے سرنج وغیرہ ہاتھ میں پکڑ لیں دواہ کی سسپینشن کی رنگت بالکل ایسی ہونی چاہیے بسورت دیگر یہ ایکسپائر ہو چکی ہوگی آپ ڈائریکٹ سرنج اندر داہل کر کے بھی مطلوبہ مقدار میں دواہ بر سکتے ہیں یا پھر پہلے اس بوتل کے ڈکن میں کچھ مقدار ڈالے اور پھر یہاں سے سرنج میں داہل کر لیں ایک ایک کلو کے دس برڈز کے لیے ایک سی سی البینڈازول اور ڈیڑ ڈیڑ کلو کے اوست وزن والے دس برڈز کے لیے ڈیڑ سی سی دواہ سرنج میں بریں گے یا پیمائش والے کپ میں ایک ہی مرتبہ ٹوٹل مقدار کلکولیٹ کر کے ڈال لیں گے مٹی والے برطن میں بھی اس دواہ کو مکس کیا جا سکتا ہے یہ فیصلہ آپ کا ہوگا کہ آپ کے برڈز کس طرح کے برطن میں سے پانی پینے کے عادی ہیں لیکن جو بھی پانی بریں گے وہ اتنی مقدار میں لازمی ہونا چاہیے کہ برڈز کے سامنے کم از کم پانچ گھنٹے پڑا رہے اس طرح سے دواہ پانی والے برطن میں ڈال کر تسلی سے اس کی مکسنگ کریں گے حل کریں گے اور برڈز کے سامنے رکھ لیں گے اگر پلاسٹر کا برطن ہے تو اس کے ساتھ بھی بلکل یہی طریقہ کا رہ تیار کرنا ہے موسم گرمہ میں ایک ہی مرتبہ پانچ یا چھ گھنٹوں کا پانی بھر کے رکھ لینا مناسب نہیں اس لیے ہم اس پانی کے دو حصے بھی بنا سکتے ہیں یعنی اڑھائی یا تین گھنٹوں کے لیے اگر ایک ہی مرتبہ پانی بنانا ہے تو سایہ دار جگہ یا نسبتاً تھنڈے کمرے تھنڈی رہاشکہ میں رکھیں ڈی ورمنگ یعنی جسم سے کیڑے باہر نکالنے والا یہ عمل ہمیشہ دوپہر کے وقت کریں یعنی دن بارہ بجے سے ایک بجے کے درمیان برڈز کو کچھ غزہ دیں اس دوران پانی نہ دیں پیاس لگنے دیں پھر یہ کیڑے مردوا والا پانی اگلے پانچ سے چھ گھنٹیں چلنے دیں رات کو مرگیاں زیادہ بیٹھے کرتی ہیں بیٹو کے ساتھ کیڑے بائر آئیں گے اور اگلی صبح روشنی پوٹنے سے پہلے یا لائٹ آن ہونے سے پہلے پہلے ہم تمام بیٹھے باہر نکال لیں گے ہاتھوں پہ گلوز پہن کے یا ایسا میٹیریل استعمال کر کے تاکہ بیٹھوں میں موجود کیڑوں کو برڈز پھر سے نہ کھائیں اس کے بعد کسی اچھی جیراسین کش دوا کو نیم گرم پانی میں ڈال کر مکمل رہاشکہ میں سپرے کریں گے اور پھر پہلے اکزہ دیں گے اب جو پہلا پانی ہم برڈز کو دیں گے اس میں پچاس گرانچینی ایک لیٹر پانی کے ساب سے مکس کر کے دیجئے گا تاکہ کیڑوں نے آنتو یا نظام حضم کے مطلیف حصوں میں جہاں جہاں پہ زخم کیے انہیں رپیر کیے جا سکے یا کیڑوں نے اپنی جو باقیات آنتو کے اندر چھوڑی ہیں ہلکی پھل کی مقدار میں کیڑے واپے باقی رہ گئے تو انہیں باہر نکالنا آسان رہے نیچے موجود بستر کو وقتاً فوقتاً باہر نکال کر خوش کر کے واپس رکھیں اور بستر کی بھی جراسین کشی کیجئے گا برڈز کی رہاشکہ کے اندر یا قریب اس طرح سے پانی کھڑا نہ رہنے دیں کیونکہ یہاں ایسی جگو سے پانی پینے کی وجہ سے بھی جسم میں کیڑوں کی تداد میں اضافہ ہونے لگتا ہے گھریلو یا کمرشل دنوں پو مانو پہ پرندوں کی اچھی صحیح پرکرہ رکھنا ضروری ہے جب بھی آپ کو اپنے پرندے لاغر ہوتے دکھائیتے ہیں نڈھال برڈز کی تداد میں دن بے دن اضافہ ہونے لگے اور وزن کم ہوتا دکھائیتے ہیں انڈو کی تداد میں بھی روز بروز کم ہوتی جائے حتیٰ کہ اموات ہو رہی ہوں تو انتہائی مناسب داموں میں اچھے نتائج کی حامل اس دوا کو استعمال میں لائیے گا تاکہ جسمانی صحت دوبارہ بحال کی جا سکے پرندوں کی ایسی صحت عموماً انہون چوسنے والے کیلو کی وجہ سے ہوتی ہے جن کا مرگیوں کے اجسام میں پھلنا پھلنا گروت کرنا چکنز کو سوکڑا میں مبتلا کر دیتا ہے کیونکہ مرگیاں جو بھی غزہ کھاتی ہیں جو بھی فیڈنگ کرتی ہیں اس غزہ میں موجود غزائیت یعنی نیوٹریشن یعنی کہ طاقت کا ایک بڑا حصہ یہ ورمز یہ کیڑے جنہیں ہم تفیلیوں کا نام بھی دیتے ہیں استعمال کر لیں باقی بچی ہوئی تھوڑی سی غزائیت مرگیوں پٹھے پٹھیوں کے لیے ناکافی ہوتی ہے اس لیے وہ دن بہ دن غزائیت کی نیوٹریشن کی کمی کے باعث لاغر سست ہوتے جاتے ہیں اب ان کیڑوں کو جسم سے باہر نکالنے کے لیے تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سو روپے سے لے کر ہزاروں کی قیمتوں میں کرمکش ادویات دستیاب ہوتی ہیں ہم نے پرندوں کی تعداد کے ساب سے پیکنگ کری دنی ہے برڈز تعداد میں کم ہیں تو زینٹل بینڈازول سیب کسر کا لیسن وغیرہ کو بھی استعمال میں لائے جا سکتے ہیں اگر آپ کو علم نہیں کہ آپ کے پرندے پانچ سے چھ گھنٹوں میں کتنا پانی پییں گے تو آپ آدھا لیٹر یعنی کہ پانچ سو میلی لیٹر پانی لیں اس میں ایک ایمیل البینڈازول مکس کر کے اپنے برڈز کے سامنے رکھتے ہیں جیسے ہی پانچ سے چھ گھنٹیں گزریں اس کے بعد اگر پانی پیچھے بچتا ہے تو اسے ڈسکارڈ کر دیں ضائع کر دیں اور اس کے بعد پھر سے تازہ پانی بھر کے اپنے برڈز کو پینے کے لیے دیں فلاک کی برڈز کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے جلد سے جلد فیصلہ کرنا ہے کہ ڈی ورمنگ کی یعنی کہ کیڑے باہر نکالنے کی ضرورت ہے یا کہ نہیں کیونکہ اگر آپ کے پرندے زیادہ رسہ تک بہت زیادہ ورمز کی وجہ سے اپنے جسمانی طاقت کھو دیتے ہیں اپنا وزن کھو دیتے ہیں تو بعد میں انہیں ریکاور کرنا ان کے اندر سے اتنی زیادہ مقدار میں یہ کیڑے باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے جو بیٹھے کرتی ہیں چونچے مار کے پھر سے کیڑو کے انڈے یا لاروے کھالے اور یہ کیڑو کے انڈے لاروہ یا پھر کیڑے ہمارے برڈز کے اجسام کے مختلف حصوں میں اپنا مسکن بنا لیتے ہیں راؤنڈ ورمز ہیں تو چھوٹی آنٹ کو متاثر کریں گے کیپیلانی ورمز ہیں تو یہ مو خوراک کنالی پوٹا چھوٹی آنٹ میں اپنا مسکن بنا سکتے ہیں کروپ ورمز ہیں تو یہ سانس کی نالی نظام تنفس میں موجود ہوں گے برڈز مو کھول کر سانس لیں گے بار بار جمعی لیں گے نزلہ زکام ہوگا سر کو جھٹکے دیں گے کروپ ورمز ہیں تو یہ پوٹے میں یعنی کہ کروپ کے اندر خوراک کی نالی میں موجود ہوتے ہیں کمزوری کم حرکات و سکنات اور کم بھوک یہ کروپ ورمز کی وجہ سے ہی ہوتی ہے اگر آئی ورمز ہیں تو آنکھ کے کونے میں موجود ہوں گے ہمارے برڈز کو اندھا پانا ہوگا ریشہ کٹھا ہوگا اور چکنز بار بار اپنے سر کو کھجلاتے نظر آئیں گے سیکل ورمز نے برڈ کے سیکا میں اپنی رہائش کا بنائی ہوتی ہے وہاں پہ سیکا کو اندرونی طور پر ڈیمج کرتے رہتے ہیں اور فلیٹ ورمز یہ بھی جسمانی کمزوری اور کم وزن کا باعث بنتے ہیں آپ اس کے علاوہ دیگر ڈی ورمز بھی استعمال کر سکتے ہیں البینڈازول فیبینڈازول آئیورمیکٹن لیوامیزول پپرازین ہائیگرومایسیل اور اس کے علاوہ بھی مختلف ناموں سے آپ کو اچھے ڈی ورمز قریبی ویٹنری سٹور سے بیسر ہو جاتے ہیں لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ہم اپنے برڈز کے اجسام میں اس ورم انفیسٹیشن کو ان کی گروتھ کو نشن ماں کو پہلے سے ہی روک کے رکھیں اس کے لیے ہمیں اپنے پرندوں کو اچھی اگزائیے دینی ہے محول کو صاف سترہ رکھنا ہے اور ہوا کے گزر کو بہتر بنانا ہے برڈز کے اندر اگر کیڑے مجود ہو تو عام علامات میں آپ کو پرندوں پر افسردگی نظر آئے گی اس حال یعنی کہ ڈائریا موشن بار بار کر رہے ہوں گے کم بھوک پیاس لگے گی کمزوری واضح طور پر نظر آئے گی وزن میں کمی اور دن بے دن پرفامس یعنی کہ کارکردگی انڈو کی شکل میں یا گوش کی صورت میں کم ہوتی دکھائی دے گی گریلو پو مانے پر رکھے کچھ برڈز کے لیے آپ سیپ کے سرکہ کو اور لیسن کو بھی بطوری ڈیورمر یعنی کرم کش عدویات کے طور پر یوز کر سکتے ہیں اگر آپ لیسن کا استعمال کرتے ہیں تو ایک توری ڈیسن ایک لیٹر پانی میں گرائنڈ کر کے رس نکال کے شامل کریں گے اور اگر ایپل سائیڈرو وینیگر سیپ کسر کا استعمال کرتے تو بارہ سیسی سیپ کسر کا ایک لیٹر پانی میں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ